اسلام علیکم مزدور کٹائی شٹائی کریں جو کہ پچھلی ویڈیو میں جو لاسٹ ویڈیو میں نے اپ ڈیٹ دی تھی وہاں پہ بہت ساری جھاڑیاں تھی اب آپ لوگ کو بلکل صفایہ دکھیں گا سامنے باقی پیچھے بھی لے کے چلیں گے پیچھے بھی الحمدللہ صفائیاں شروع ہو گئی ہیں ابھی انشاءاللہ ایک آدھ دن اور رکھے انشاءاللہ لائٹنگ کا سائٹ اپ تو ویسے تو ہے ادھر پروپر روڈز کے تردو لیکن یہ ہے کہ وہ بھی آہستہ آہستہ چل کے انشاءاللہ وہ بھی مکمل ہونا شروع ہو جائے گا تو جلد ہی پہلا ٹرک آنے والا ہے بھائی اور میں سمجھتا ہوں کہ مندے تیوزدے انشاءاللہ انشاءاللہ پہلا ٹرک انشاءاللہ امید ہے کہ آ جائے گا انشاءاللہ لانے چاہاں تو باقی ابھی باہر چلتے ہیں اور باہر چل کے آپ لوگ کو جو کٹائی ہو رہی ہے باہر کی سپائی ہو رہی ہے تو وہاں پہ لے کے چلتے ہیں آپ لوگوں کو ان کو دکھاتے ہیں اور پیشے بھی پھر جو ہمارا کچھی مندی ج موچھا جا رہا ہے کہ بلوک کیسے کیسے ڈیسائیڈ ہوں گے انشاءاللہ اس کا بھی کل میں انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ کل میں ساری پلاننگز آ جائیں کہ کون کہاں کس جگہ پہ کونسا بلوک ہوگا تو یہ معاملات ہیں سارے تو انشاءاللہ بھائی چلتے ہیں ابھی اور کنٹینیو کرتے ہیں پھر انشاءاللہ مہاں پر ہی اچھا جی تو بھائی ہم بھار جاہا ہی رہتے ہیں تو بھائی ہمارے پاس موجود ہیں ان سے بھی تھوڑی سی ان کی جو ایکسپرٹ رائے ہیں نا اس منڈی کے حوالے سے وہ بھی ان سے لیں گے کہ بھائی وہ کیا سمجھتے ہیں کہ اس جگہ پہ منڈی لگنے کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے ساراک بھوٹ کے بنیزبت تو ابھی آتے ہیں تو ان سے ملاقات کر دیں انشاءاللہ سالاک بھائی آپ سے تھوڑا ٹائم چاہیے تو بھائی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور چلتے چلتے بات کر لیتا تھوڑی سی بس کانٹوں سے بچ کے تھوڑا تو بھائی بھائی کیا کہتے ہیں منڈی کے حوالے سے کہ یہاں پہ منڈی لگ رہی ہے آپ کی کیا تاثراتیں اگر دیکھا جائے ساراک بھوٹ کے بنیزبت یہاں منڈی لگ رہی ہے تھوڑی سی لوگوں کو پریشانی تو ہو رہی ہے لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اچھا فیصلہ ہے منڈی کی انتظامیہ کا یا کیا لوگ سوچ رہے ہیں کہ وہ نہیں دیکھیں وہاں پہ تو دیکھیں پوسیبل رہا نہیں تھا کیونکہ وہ لازٹ جو منڈی وہاں پہ لگی تھی وہاں پہ بھی آپ کو پتا ہے کتنی سوسائیٹیس اپن ہو چکی تھی اور وہ جو ایک خاص جگہ تھی جھیل پارک والی بہت بڑی جگہ تھی وہ منڈی کی بہت وہ بھی بند ہو گئی تھی لازٹ سیاہ جس کی واس سے جو اے وہ جو ھام ہماری محموری میں تھی نا محمد جن جگہوں کو پسند کرتے تھے وہ سوسائیٹیس بند ہو چی جا رہی ہے بہت منڈی پیچھے چلی گئی تھی نا لازم ایر بھی ایسا ہی ہوا تھا کہ اتنا پیچھے ٹرک پھیک دیا گیا تھا کہ بہت زیادہ فسٹ ٹرک کتنا پیچھے لگاتا تو یہ تو خیر گریجولی یہ چیز ہونی ہی تھی تو یہ کہ یہاں پہ کافی بڑی جگہ ہے اور کھولی کھولی جگہ تو اب یہ کہ تھوڑی دی راستے کی لوگوں کو پریشانی ہوگی یوسٹ ہو نہیں ہے بڑی ہے کہ یہ شوق ایسا ہے کہ انسان کو کہیں بھی خیچ کے لے آئے ہیں تو اسی طریقے سے امید انشاءاللہ پبلک بھی آئے گی اور جب یہاں پہ رونا کے لگیں گی تو وہ ایک جو لوگوں میں ایک ہچ کی چارٹ ہے تو وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی فیسے آج بھائی نے دونوں روٹس ویسے دکھائے میں کہ میمار والا بھی دکھائے والا اور یہ والا بھی اور بالکل کلکولیٹ کر کے دکھائے والا کتنا ڈسٹینس ہو رہا ہے یہاں تک تو وہ بھی ان کی جا کے دیکھیں گے بہرحال میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کون سا سیف رستہ ہے لوگوں کے لیے کہ کون سا کس روٹس آیا جائے ان کو دیکھیں آئے ہوب کے دونوں رستے سیف ہوں بٹ یہ کہ جو اگر ٹریول کے ساب سے میں گاؤں تو نورڈن بائی پاس تھوڑا سا انسیف جو ہے وہ ہے وی ٹریفک کی ویسے میں گاؤں گا لیکن وہاں پہ بہت زیادہ ہے وی ٹریفک چلنا ہے تو بائیک والوں کے لیے تو بلکل بھی سیف نہیں ہے گاڑی والے وہاں سے آ سکتے ہیں بھائی بائیک والوں کے لیے تو بہترین راستہ مہمار گئی ہے کیونکہ میں ایک ہی دفعہ بس نورڈن سے آیا ہوں بٹ اب جتنے بھی میرے چکل لگے نا سارے یہ مہمار سے ہی لگ رہے ہیں صحیح 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 تو بھائی یہ تھی ویہاں کی ایکسپرٹ رائے تو انشاءاللہ منڈی کو رونک جیسے پہلے مہا لگایا کرتے تھے اور انشاءاللہ لگے گی اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو بڑا مزا آئے گا کیونکہ کھلی کھلی جگہ ہے بھائی اور دور دور تک جو ہے نا جو پہلے پانچ سال چھ سال پہلے آگر چلے جایا سراکپورٹ والی منڈی پہ تو دور دور تک منڈی رکھتی تھی پہلے بھی الاسف پہ لگتی تھی تو وہاں پہ بھی جگہ بہت کم رہ گئی تھی اس کے بعد پہ جب وہ یہاں پہ جمالی پول کے نیچے آئی تو وہاں میں بہت دور لگتا تھا اس ٹائم پہ پہ پھر ہم یوسٹو ہو گئے اس کے وہ آبادی میں آ گیا اب یہ بھی انشاءاللہ ایک دو سال میں یا ہو سکتے ہیں انشاءاللہ پہلے سال میں پہلے سال میں یوسٹو ہو جائے پہلے سال میں یوسٹو ہو جائے گا تو انشاءاللہ وہ روانگی ہو جائے گی آنا جانا ہو جائے گا ہمارا تو روز کا یہ یہی سے جا رہے ہوتے ہیں فارم بھی تو ہمارا تو بہت نزدیک ہے بہرحال لوگوں کو پریشانی ہوگی لیکن بھئی سیف ہے اور ہم لوگ آ رہے ہیں جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ انشاءاللہ آپ لوگ بھی آئیں گے بہت بہت شکریہ آج بھئی جزا کرنا آپ کا ٹائم کا اچھا جی تو میں اس وقت موجود ہوں بھئی وی آئی پی پٹی چائل دیکھ سکتے ہیں آپ سامنے جن لوگوں کو نہیں پتا رستے کا یہ جو آ رہا ہے بھئی رستہ جس میں میں نے آپ لوگ کو سمجھایا ہے بھی کہ کہاں سے کس طریقے سے رستہ آ رہا باقی جو آپ لوگوں نے میری جو اپ ڈیٹ تھی اس میں آپ نے جھاڑیاں جو ہے وہ دیکھی تھی کافی زیادہ اوپر اوپر تھی اب انہوں نے جلا کے کٹنا شروع کر دی ہے وہاں چل کے دکھا دیتا ہوں آپ کو کہ کٹائی چلی ہے اور یہاں پہ ٹریکٹر لگ گیا ہے اور الحمدللہ یہاں پہ وی آئی پی والا سیٹ اپ ہے یہ تو وی آئی پی جتنے بھی ہوں گے معاملات وہ یہاں پہ لگیں گے بلکل چائل کے آفیس کے بلکل سامنے پاکی وہاں چلتے ہیں وہاں کی صفائیاں آپ لوگ کو دکھاتے ہیں کہ یہاں پہ صفائیاں بھی بڑے تیزی سے کام چل رہا ہے الحمدللہ سے اور پیشے بھی میں کوشش کروں گا کہ جائیں کیونکہ آج جو ہے بھئی کافی انویٹیشن ہے فارمز کے تو فائن پہ بھی جانا ہے پائنئر سے دعوت آئی بھی وہاں جانا ہے اور ایک اور فارم ہے وہاں پہ بھی دعوت ہے تو بھئی تینوں فارم آج کور کرنے تو میرا خیال ہے کہ اس کی اپ ڈیٹ الگ بن رہی ہے اور جو فارم کی اپ ڈیٹ سنگی انشاءاللہ اس کو میں الگ سے بناؤں گا اور بھی فارم پہ بھی جانا ہے ہم لوگو نا یہاں سے ہی تو یہ دیکھ سکتے ہیں بھئی دوستو پورے بھرپور طریقے سے کٹائی چل رہی ہے یہ چیک کریں انتظامیاں جو ہے بھرپور طریقے سے ایکٹیف ہو گئی ہے اور ایکٹیف ہے میں پیشے بھی آپ لوگو لے کے چلوں گا یہ چیک کریں ماشاءاللہ تو بھئی سب کٹائیاں شروع ہو گئی ہیں یہ چیک کریں بھی مزدور بیٹھے ہیں ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا بھئی اب چلتے ہیں وہاں پر یہ والا جو ایریا ہے سامنے والا میں جیسے کہ بتایا آپ کو فوڈ کورڈ کا ایریا بننا ہے تاکہ تھوڑی سی ریفریشمنٹ وغیرہ بھی یہاں پر ہو سکے باقی وزٹ بہت سارے لوگ کر رہے ہیں یہاں پر ایزا فارمر بھی کیونکہ یہاں پر وی آئی پیز لگ رہے ہیں پیشے جو ہے وہ ہمارا کچھی منڈی ہے وہ بھی یہ جو روٹ جا رہا ہے یہ کچھی منڈی کی طرف جا رہا ہے اور باقی یہ پاری کے لیے کافی اچھی نیوز ہے کہ بھئی وی آئی پی کو چھوڑ کے جو ہماری کچھی منڈی ہے وہاں پر جتنا بھی معاملات ہیں وہ فری ہوں گے یعنی کہ لینڈ کے کوئی چارجز نہیں ہوں گے تو یہ بھی ایک اچھی بات ہے ویپاری کے لیے اور میں نے سنایا سنایا ہے بلکل حقیقت بات ہے کہ بھئی پانی جتنا وہاں سراغ بورڈ منڈی میں دیا جاتا تھا اس سے کہیں گنا زیادہ ویپاری کو یہاں پر ٹینگ وغیرہ ملیں گے چلیں آگے چلتے ہیں انشاءاللہ وہاں پر ملاقات کرتے ہیں ہم لوگوں سے اچھا جی تو میں کچھی منڈی جو ہے وہ انشاءاللہ کل دکھاؤں گا ابھی فیلحال جو اور اپڈیٹس ہے جو کہ میرا بھائی مان کے پاس موجود ہوتی ہیں کیا الیٹ نیوز ہے بھائی بزارہ بتاؤ انشاءاللہ منڈے کو آپ تیار رہو تیار رہے ہیں بس انشاءاللہ انشاءاللہ دیکھو ابھی ٹائمنگ کا کچھ پتہ نہیں ہے صحیح بات لیکن فرسٹ ٹرک انشاءاللہ دیکھو منڈے گئی یعنی کہ پوسیبل ہے کہ منڈے تک انشاءاللہ آج یہ گی باقی انتظامیاں کے حوالے سے جلدی بتا دو کہ انتظامیاں آپ دیکھ سکتے ہیں جب سے انتظامیاں کو ٹھیکا ملا ہے دونوں نے سفائیہ جو ہے بلکل بہترین باقی جنرل بلک بلکل ساف ہو گیا جہاں پر پرس ٹرک انلوڈ ہونا ہے اور جو مطلب پہلے کی شروع دس دن تک لگے گا باقی یہ کی ظاہر ہے اور اور ساتھ ساتھ ہوتے جائیں ابھی بی آئی پی میں آپ دیکھ سکتے ہیں کام گھڑے تقریبا دس پندرہ لوگ ایک ساتھ سفائی کر رہے ہیں ماشاءاللہ جہاں پر اس کا کام ہے یعنی ٹریکٹر بغیرہ وہ وہاں پیچھے کی طرف سفائی ہوگے یا پتہ ہے کہ لڑی سے گھڑتے خائر بہت تیزی سے کام چل رہا ہے اور انشاءاللہ جیسی ٹرک آتا اس کے بعد باقی گی جلللی لائٹس ویسی ہی لگی ہوئی بھی ترہ انشاءاللہ یہ آن ہو جائیں اور پیچھے کی طرف ہے آئینا شروع ہوگا ٹھیک ہوگیا ٹھیک ہوگیا شوٹ کریں گے فارم پر کافی لوگ آئے رہے ہیں وہاں پر بھی جانا ہے تو انشاءاللہ پھر انشاءاللہ آپ لوگو پیچھے والی منڈی پر بھی لے کے چلیں گے تو تب تک کے لئے ہم لوگو اجازت دیں تب تک کے لئے اللہ حافظ ویسی امان اللہ